السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فقہ کی کلاس میں آج ہم بات کریں گے فقہ شافی کی کتابوں کے بارے میں فقہ شافی کی کتب کے بارے میں شافی مسلک کی مشہور جو کتاب ہے ان میں سے ایک ہے عرض سالہ عرض سالہ امام شافی کی مختصر تصنیف اور کتاب ہے امام شافی خود پیدا ہوئے ہیں 150 ہجری میں اور 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے یہ عرض سالہ امام شافی کی کتاب ہے اور اس میں انہوں نے کتاب و سنت سے احکام اخذ کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے کتاب و سنت سے مسائل اور احکام ڈرائو کرنے کا ڈیڈیوز کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے یہ اصول فقہ کے موضوع پر پہلی کتاب ہے اور سبی مسالک فقہہ میں بہت مقبول رہی ہے اور اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور ایک کتاب ہے امام شافی کی جو کہ فقہ شافی کی بنیادی مشہور کتابوں میں سے ہے وہ ہے الام الام یہ بھی امام شافی کی زکیم تصنیف ہے بہت موٹی کتاب ہے جس میں ان کے تمام اجتہادات کو اکٹھا کر لیا گیا ہے یہ دراصل بہت سے کتب کا مجموع ہے اور فقہ شافی کا انسائیکلوپیڈیا ہے اصل میں یہ بہت سی کتابوں کا ایک کولیکشن ہے اس کو فقہ شافی کا انسائیکلوپیڈیا کہا جا سکتا ہے الام اور ایک کتاب ہے المحذب فی الفقہ شافی یہ کتاب ابو اسحاق شیرازی کا تیار کردہ مطن ہے ابو اسحاق شیرازی کا تیار کردہ ٹیکسٹ ہے یہ المحذب فی الفقہ شافی ابو اسحاق شیرازی جن کا انتقال ہوا ہے 476 ہجری میں یہ انہی کا تیار کردہ ایک ٹیکسٹ ہے اور فقہ شافی کے مطون میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کا ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں موازنہ کر سکتے ہیں ہنفی مطن مختصر القدوری اور مالکی مطن مختصر الخلیل سے اس کو کمپیر کیا جا سکتا ہے ہنفی مطن مختصر القدوری اور مالکی مطن مختصر الخلیل سے اور ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الحاوی القبیر الحاوی القبیر یہ بھی شافی مسلک کی ایک بنیادی مشہور کتاب ہے اور یہ جو کتاب ہے الحاوی القبیر یہ مشہور شافی عالم ماوردی کی کتاب ہے جو انہوں نے امام شافی کے شاگرد مزنی کی کتاب کی شرعہ میں لکھی تھی اور ماوردی کون ہے ماوردی اپنے زمانے کی چیپ جسٹس اور بہت بڑے فقی تھے جن کا انتقال 450 ہجری میں ہوا تو الحاوی جو کتاب اب ہے یہ کس کی کتاب ہے شافی عالم ماوردی کی اور انہوں نے امام شافی کے شاگرد مزنی کی کتاب کی شرعہ میں لکھی ہے الحاوی القبیر اصل میں شرعہ ہے کس کی کتاب کی امام شافی کے شاگرد مزنی کی کتاب کی اس کے بعد ہے فقہ حملی فقہ حملی کی کتب یعنی حملی السلام علیکم ورحمت